بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص النبیین الجزو الثانی کی آج کی گلاس میں ہم غضب اللہ پڑھیں گے اللہ کا غضب اللہ کا غصہ وغضب اللہ علی الناس غضبا شدیدا اور اللہ تعالی لوگوں پر زیادہ غصہ ہوا و لعانہم اور اللہ نے ان پر لعنت کی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ولماذا لا يغضب اللہ علی الناس اور کیوں نہیں غصہ ہو اللہ لوگوں پر و لا يلعانہم اور کیوں نہیں اللہ ان پر لعنت کرے ان کو اپنی رحمت سے دور کرے الہذا خلقہم کیا اسی لئے اس نے یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا الہذا یارزقہم کیا اسی لئے اس نے ان کو رزق دیا ان کو کھلایا پلایا ان کی ضرورتوں کو پورا کیا یمشونہ علی عرض اللہی وہ سب چلتے ہیں اللہ کی زمین پر و یا کفرونہ باللہی اور وہ سب انکار کرتے ہیں اللہ کا کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ و یعقلونہ رزق اللہی اور وہ سب کہتے ہیں اللہ کا رزق و يشرکونہ باللہی اور وہ سب شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں دوسری چیزوں کو انہذا لظلم العظیم بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے انہذا لظلم عظیم بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے غضیب اللہ علی الناسی اللہ تعالیٰ لوگوں پر خصہ ہوا اور اس نے بارش روک لیں اور اس نے ان پر تنگی کی ہر چیز ان پر تنگ کر دی دشواریوں کا سامنا ان کو ہونے لگا اور کھیتی باڑی کم ہو گئی اور نسل بھی کم ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی اولاد ہو رہی ہے تو مر جا رہی ہے لیکن الناس ما اکلو اور لیکن لوگوں کو اکل نہیں آئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ولیکن الناس ما تابو اور لیکن لوگوں نے توبہ نہیں کی اللہ سے معافی نہیں مانگی آئینہ کلاس میں ہم سبق نمبر نو الرسول پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ